جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو انہیں بہت افسوس ہوگا اور بہت غم ہوگا کہ ان کی زندگی آخرت کی برباد ہو گئی اور انہیں اپنے آپ کو حلاق و برباد کر لیا چنانچہ وہاں پر گمراہ کرنے والے پیروں اور اس طریقے سے مریدوں سے وہ بحث کریں گے اور مقالمہ کریں گے اللہ رب العزت نے فرمایا سورة المومن آیت نمبر سیتالیس سنہتالیس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جہنم میں بحث کرتے ہوں گے تو کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے پیروں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیروکار تھے ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے تو کیا تم آج عذاب کا کچھ بوجھ اٹھا سکتے ہو کیا عذاب کے اس مخصف مرہنے میں کچھ کام آ سکتے ہو تو کہیں گے بڑے لوگ کہ ہم سب جو ہے اس عذاب میں رہنے والے ہیں بے شک اللہ تعالی نے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کر دیا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ سعاد آیت نمبر ونسٹ ایک سٹھ میں حساب فرمایا ہاد فوج مقتحم معاکم لا مرحبا بہم انہم صال النار قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فی النار اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ گروہ یہ جماعت سب ایک دوسرے کے ساتھ جانے والے ہیں لا مرحبا بہم ان کے لئے کوئی خوش آمدید نہیں ہے ان کے لئے کوئی خوشی نہیں ہے تو وہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں قالوا بل انتم لا مرحبا بکم تو یہ پیروکار کہیں گے کمزور لوگ کہیں گے پیچھے چلنے والے کہیں گے کہ اے پفیرو اور اے بڑے لوگو تمہارے لئے کوئی خوش آمدید نہیں ہے تمہارے لئے کوئی خوشی نہیں ہے بل انتم قدمتموہ لنا بلکہ تم ہی نے تو یہ عذاب ہمارے سامنے پیش کیا ہے کتنا برا یہ ٹھکانہ ہے قالوا ربنا من قدم لنا هذا تو کہیں گے اے اللہ جس نے یہ عذاب ہمارے لئے پیش کیا ہے ہم کو اس عذاب سے دوچار کیا ہے فزدہو عذابا ضعفا فی النار تو اے اللہ تو جہنم میں اس کو دھگنا عذاب دے دے تو ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں وہ صحیح کہیں غلط کہیں توحید کہیں شرک کہیں ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں وہ تحقیق نہیں کرتے وہ قرآن و حدیث کو نہیں پڑھتے اور نہیں سمجھنے کوشش کرتے ایسی صورت میں قیامت کے دن آخرت کے دن انہی پیروں سے انہی پیروکاروں سے انہی جن کے پیچھے چلتے تھے ان سے یہ بحث و بحثہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اسی طریقے سے ناظرین اکرام جہنم میں گمراہ کرنے والے لیڈروں کے لیے جہنم میں ان کے پیروکاروں کی لانت اور دہرے عذاب کی درخواست جہنم میں یہ آج دنیا میں پیچھے چلنے والے جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ہم جہنم کے عذاب میں فس چکے ہیں تو یہ اپنے بڑوں کے لیے اپنے پیروں کے لیے اور اپنے متبعین کے لیے جن کے پیچھے چلتے تھے ان کے لیے لانت کی درخواست کریں گے اور سخت سے سخت دہرے عذاب کی درخواست کریں گے اللہ رب العزت نے سورة الحضاب آیت نمبر چھاسٹھ سٹھ سٹھ اور آسٹھ نے فرمایا جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹے پلٹے جائیں گے تو یہ کہیں گے ہائے کاش کہ ہم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی ہے وہ آپ سوچ کریں گے کاش اللہ رسول کی بات مانی ہوتی ہے کہیں گے اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی اپنے بڑوں کی باتوں کو مانا ان کی ہم نے پہروی کی تو انہوں نے اللہ ہمیں راستے سے بھٹکا دیا ربنا آتیہم دیفین من العذاب اے ہمارے رب تو انہیں دبل عذاب دے والعنہم لعنن کبیرا اور انہیں بہت زیادہ لعنت بھیج تو یہ پیروکار اور یہ پیشے چلنے والے لوگ کل قیامت کے دن انہیں لوگوں کے لئے بدعا کریں گے اور انہیں لوگوں کی عذاب میں شدت اور دہر عذاب کی درخواست کریں گے یہ اللہ رب العزت نے اس آیت موارک میں بیان فرمایا ہے اسی طریقے سے پیروکار اور گمراہ لیٹران کا جھگڑا ہوگا بحث و مباحثہ ہوگا اللہ رب العزت نے اس کو بھی قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے سورہ صافات آیت نمبر ستائیس اٹھائیس وانتیس تیس اکتیس باتیس اور تیس نمبر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدِي يَتَسَاءَلُونَ ان میں ایک آباز باز کی طرف متوجہ ہوگا سوال پوچھتے ہوئے قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَلِ الْيَمِينَ تو کہیں گے کہ تم ہمارے پاس بہت ہی طاقت اور قوت کے ساتھ آیا کرتے تھے بہت حوالوں کے ساتھ آیا کرتے تھے قَالُوا بَلَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ یہ پیروکار یہ جن کے چکر میں آج لوگ شر کر رہے ہیں جن کے چکر میں آج لوگ بیدتے کر رہے ہیں جب ان سے کہیں گے کہ تم ہی نے تو ہم کو گمراہ کیا ہے تو کہیں گے نہیں تم ہی مؤمن نہیں تھے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانُ بَلْخُنْتُمْ قَوْمُنْ تَعْقِينَ تمہارے اوپر تو ہمارا کوئی بس نہیں تھا تمہارے اوپر تو ہماری کوئی طاقت نہیں تم ہی لوگ جو ہے ایسی قوم تھے جو شرکست تھے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّ لَذَائِقُونَ تو ہم نے تم کو گمراہ کر دیا بے شک ہم گمراہ تھے فَإِنَّهُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِقُونَ اللہ رب العزت نے فرمایا تو وہ عذاب میں مشترک رہنے والے ہیں سب عذاب میں جائیں گے اس طریقے سے سورہ سبا آیت نمبر 31, 32 اور 33 میں اللہ نے اشار تمہیا وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُوا بَعَضُهُمْ اور جب آپ اس منظر کو دیکھیں گے کہ ظالم لوگ اپنے رب کے پاس کھڑے کیے ہوئے ہوں گے اور آز بات سے باتیں کہہ رہا ہوگا اور باتچیت کر رہے ہوں گے جو لوگ کمزور تھے بڑے لوگوں سے طاقتور لوگوں سے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا ان سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے ہم ایمان والے ہوتے وہ لوگ جو بڑے لوگ ہیں ان لوگوں سے جو کمزور لوگ ہیں کہیں گے کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا ہے کیا ہم نے تم کو حق سے روکا تھا جب تمہارے پاس حقا گیا تھا بلکن تم مجرمین تم ہی مجرم تھے آج دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے پیلوکاروں سے کہہ دیتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں وہی کروں قیامت کے دن میں تمہیں سبھال لوں گا نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہم نے تم کو تھوڑی حق سے روکا تھا تمہیں مجرم تھے وہ لوگ جو کمزور ہیں وہ لوگ جب ان لوگوں سے جو بڑے لوگ ہیں کہیں گے بلکہ کیوں نہیں دن اور رات جو تم سادشیں رچتے تھے اور مخر کیا کرتے تھے پلاننگ اور تدبیریں کیا کرتے تھے اور ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفر کریں ہم اللہ تعالیٰ کا ساتھ شریک ٹھہرائیں آج تم کتنی آسانی کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ کیا تم کو ہم نے حق سے روکا تھا تم نے دنیا میں کہا تھا کہ مخر کرتے تھے سادش رچتے تھے اور ہم کو اللہ کے ساتھ گفر کرنے کا حکم دیتے تھے اور یہ ساری سائی سے تمہاری تھی تو اللہ تباہ تعالیٰ سے کہیں گے وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادَ وَأَصَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُلَدَابَ ندامت کو شنمدری کو چھپا رہے ہوں گے جب عذاب کو دیکھیں گے وَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي آنَا قِلَّذِينَ كَفَرُوا اور ہم کافروں کے گردنوں میں بیڑیاں ڈال دیں گے هَلْ اُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ انہیں نہیں بدلہ ملے گا مگر وہی جس کو وہ کرتے تھے تو ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پیروکار انکار کر رہے ہیں اور جائے کہنا مهم سے دامن جھاننے کوشش کر رہے ہیں مگر یہ کہلیں نہیں تم نے ہی ہم کو گمراہ کیا ہے تم نے ہی تو ہم کو ہر سے بٹکایا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سوری ابراہیم آیت نمبر اکیس میں شاتف میا وَبَرَضُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الدُّعَافَعُ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے تو کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّ لَكُمْ تَبْعَا بے شک ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے بے شک ہم تمہارے پیروکار تھے فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ أَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَعِدْ کیا اللہ کے عذاب سے کچھ بھی ہم سے ہٹا سکتے ہو ٹال سکتے ہو کچھ کام آ سکتے ہو قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءُنْ عَلَيْنَا اَجَزَعَنَا مُسَبَرْنَا مَالَنَا مِنْ مَحِيص کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دیتا ہمارے اوپر آج برابر ہے چاہے ہم چیخے چلائیں جزا اور فضا کریں اور چاہے ہم صبر کریں آج اللہ کے عذاب سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو ناظرین نئے کرام یہ کفار و مشکین یہ اہلِ جہنم کے مقالمات کی جھلکے ہیں جس سے آپ کو یہ اندازہ ملتا ہے کس طرح سے آج دنیا میں ان کے پیشے چلنے والے کل قیامت کے دن جہے انہیں کی خلاف ہوں گے اللہ رب العزت نے سور بخرا میں شات ممایا خیال کیجئے اس وقت کو جب وہ لوگ جن کی پیروی دنیا میں کی گئی جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں وہ لوگ برات کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی اور وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ہر قسم کا وسیلہ و ذریعہ ختم ہو جائے گا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُ لَوَ أَنَّا لَنَا كَرَّتًا اور جن لوگوں نے پیروی کی وہ کہیں گے اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس جانا ہوتا فَنَتَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّو مِنَّا تو ہم ایسے ہی سے برات کا اظہار کرتے ہیں جیسے یہ ہم سے برات کا اظہار کرتے ہیں قَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ عَمَالَهُمْ ایسے ہی اللہ تعالی ان کے عمال کو حسرت و افسوس کے طور پر دکھاتا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور جہنم سے نکالے جانے والے نہیں ہیں تو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس طرح کے لوگ جن کے پیچھے یہ چلتے تھے یہ خود ان سے برات کا اظہار کریں گے اور ان سے دوری کا اظہار کریں گے اور یہ ان پر ساری چیزوں ساری غلطیوں کو تھوپنے کوشش کریں گے لیکن اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اسی طریقے سے